موسیقی اسلام علیکم یہ ہے اٹو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے خوجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو جس میں اٹھارہ سو ستاون غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں بھکاری شہزادہ دہلی کی جامعہ مسجد سے جو راستہ مٹیا محل اور چتلی قبر ہوتا ہوا دہلی دروازے کی طرف گیا ہے وہاں ایک محلہ کلاخواس کی حویلی کے نام سے مشہور ہے اس محلے سے روزانہ رات کو اندھیرہ ہو جانے کے بعد ایک فقیر باہر آتا ہے اور جامعہ مسجد تک جاتا ہے پھر وہاں سے واپس چلا آتا ہے اس فقیر کا قد بہت لمبا ہے جسم دبلہ ہے داڑھی چگی ہے اور سفید ہے کلے پچکے ہوئے ہیں آنکھوں سے معذور ہے میلہ پیوند لگا ہوا ایک پاجامہ ہے ٹوٹی ہوئی جوتیاں جن کو لطیڑا کہنا چاہیے پیروں میں ہیں کرتہ بہت میلہ ہے اور اس میں بھی دس بارہ پیوند ہیں سر پر پٹھیں ہیں لیکن بال بہت الچے ہوئے ہیں پھٹی ہوئی ایک ٹوپی تالو پر رکھی ہے فقیر کے ایک ہاتھ میں پانچ کی اونچی سی لکڑی ہے اور ایک ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے جس کا ایک کنارہ ٹوٹا ہوا ہے فقیر کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یا تو چندو پیتا ہے اور یا کئی مہینے کی بیماری کے بعد آج ہی اٹھا ہے کیونکہ چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے جب چلتا ہے تو داہین پاؤں کو گھسیٹ کر قدم اٹھاتا ہے شاید اسے کبھی فولچ ہو گیا ہو دردناک آواز اس کی آواز بہت بلند اور دردناک ہے جب وہ نہایت مایوس اور حسرت آمیز لہجے میں بلند آواز سے کہتا ہے یا اللہ ایک پیسے کا آٹا دلوا دے تو ہی دے گا تو ہی دلوائے گا ایک پیسے کا آٹا دلوا دے تو بازار والے اور بازار کے قریب جتنے گھر ہیں ان کے رہنے والے اس آواز سے خود بخود متاثر ہو جاتے ہیں اگرچہ ان میں سے سوائے دو چار کے کوئی بھی واقف نہیں ہے کہ فقیر کون ہے اور اس کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے بعض گھروں کی عورتیں تو یہ کہنے لگتی ہیں کہ شام ہوئی اور یہ منحوس آواز کانوں میں آئی ہمارا تو کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے جب یہ آواز سنتے ہیں خبر نہیں کون فقیر ہے جو ہمیشہ راتی کے وقت بھیک مانگنے نکلتا ہے دن کو کبھی اس کی آواز نہیں آتی فقیر جب کلہ خواس کی حویلی سے بازار میں آتا ہے تو سیدھا جامعہ مسجد کی طرف لکڑی ٹیکتا ہوا اپنے داہنے مفلوج پاؤں کو کھینچتا ہوا ٹوٹے ہوئے لیتڑوں سے خاک اڑاتا ہوا آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے ایک ایک منٹ کے وقفے کے بعد اس کی زبان سے بس یہ صدا بلند ہوتی ہے یا اللہ ایک پیسے کا آتا دلوا دے تو ہی دے گا تو ہی دلوائے گا ایک پیسے کا آتا دلوا دے فقیر کسی دکان پر یا کسی شخص کے سامنے ٹھہرتا نہیں سیدھا چلتا رہتا ہے اگر کسی رہگیر کو یا دکاندار کو رحم آگیا اور اس نے فقیر کے پیالے میں پیسہ ڈال دیا یا آٹا یا اور کچھ کھانے کی چیز ڈال دی تو فقیر نے بس اتنا کہا بھلا ہو بابا خدا تم کو برا وقت نہ دکھائے اور آگے بڑھ گیا آنکھوں کی معذوری کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا کہ اس کی خیرات دینے والا کون تھا اور کون ہے جامع مسجد سے واپسی کے وقت بھی یہی آواز لگاتا ہوا کہ لاخواس کی حویلی میں آ جاتا ہے اس حویلی میں غریب مسلمانوں کے پہچ سے الگ الگ چھوٹے چھوٹے مکان ہیں انہی مکانوں میں ایک بہت ہی چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا مکان اس فقیر کا بھی ہے گھر کے دروازے پر واپس آتا ہے تو کواڑوں کی لگی ہوئی کنڈی کھول کر اندر جاتا ہے اس مکان میں صرف ایک دالان ہے اور ایک کوٹھڑی ہے اور ایک پاخانہ ہے اور چھوٹا سا سہن ہے دالان میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے اور فرش پر ایک بھٹا ہوا کمبل بچھا ہوا ہے باتشاہ کا نواسہ دہلی والوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ فقیر کون ہے بس دو چار جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ بہاتر شاہ باتشاہ کا حقیقی نواسہ ہے اور اس کا نام میرزا قمر سلطان ہے غدر سے پہلے خوبصورت جوان تھا اور قلعے میں اس کے حسن کی اور قدرانہ کی بڑھی دھوم تھی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا تھا تو قلعے کی عورتیں اور دہلی کے بازار والے راستہ چلتے چلتے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے اور سب لوگ چھک چھک کر سلام کرتے تھے یا آج یہ وقت ہے کہ غدر اٹھارہ سو ستاون عیسویں کے انقلاب نے اور مسلمانوں کی سلطنت اور تہذیب کی بربادی نے اس کو بھکاری بنا دیا گورنمنٹ نے پانچ روپے مہوار پینچن مقرر کی تھی وہ بھی فضول خرچی کی وجہ سے بنیے کے ہاں رہن ہو گئی اب رات کو گداغری کے لیے نکلتا ہے اور جو کچھ مل جاتا ہے اس سے دونوں وقت کی گزر اوقات کر لیتا ہے کسی نے پوچھا میرزا تم دن کو باہر کیوں نہیں آتے شہزادہ قمر سلطان نے جواب دیا جن بازاروں میں میری اچھی صورت اور شاندار سواری کی دھوم مچا کرتی تھی ان بازاروں میں یہ بری حالت لے کر دن کے وقت نکلتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے رات کو نکلتا ہوں اور صرف خدا سے مانگتا ہوں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور مجھے وہی دیتا ہے پھر کسی نے کہا میرزا کیا افیون کی عادت بھی ہے تو شہزادہ قمر سلطان جواب دیتا ہے کہ جی ہاں پوری صحبت کے سبب افیون کی عادت بھی پڑ گئی ہے اور کبھی کبھی چندو بھی پی لیتا ہوں پھر پوچھا گیا کہ غدر سے لے کر آج تک تم پر کیا گزری ذرا اس کا حال بھی تو سناؤ تو قمر سلطان ایک تھنڈا سانچ لے کر چپ ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کچھ نہ پوچھو خواب دیکھ رہا تھا آنکھ کھل گئی اب جاگ رہا ہوں اور وہ خواب پھر کبھی نظر نہیں آیا نہ اس کے نظر آنے کی امید ہے جب ساکی کے ہاتھ میں جام تھا اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی 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 موسیقی